جزاکم اللہ خیر جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی بچوں کی دس سال کی عمر سے تو کیا دس سال کی عمر سے روزہ فرض ہوتا تھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ ایسا کہ جب تک بچہ بالگ نہ ہو جائے اس پر کوئی بھی احکام نافذ نہیں ہوتے اسلام کے تو دس سال کی عمر میں تو میرے خیال سے بچہ بالگ نہیں ہوتا ہے عام طور پر لڑکے میرے خیال سے تیرہ ہے چودہ سال کی عمر میں بالگ ہوتے ہیں تو دس سال کی عمر میں فرض ہو جاتے ہیں یا دس سال سے ہمیں عادت دانی ہے دیکھئے اصل یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے سات سال کے ہو تو لے جاؤ دس سال کے ہو نماز کو نہ جائے تو مارو اس سے پتا چلا دس سال میں انسان بالی ہو جاتا ہے بچہ تب ہی تو مارنے کا حکم دیا گیا ہے بالی ہونے کے لئے علماء نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہے کچھ باتیں رکھی ہیں اس پر ایک یہ ہے کہ لڑکی کو جو حیز آ جائے تو بالی ہو گئی دوسرا کچھ نے کہا دوسرا کہا کہ شرمگاہ کے اطراف بال آ جائے تو بالی ہو گیا لڑکا ہے لڑکی اور تیسرا یہ ہے کہ منی خری ہو جائے مطلب احتلام شروع ہو جائے تو بھی بالی ہو گیا اور رومن یہ دس بارہ سال کے عمر تک یہ دس گارہ سال نو دس سال کے عمر میں ہو جاتا ہے حدیث بھی اس کی دلالت ہے حدیث میں ہے کہ دس سال کے ہو تو مارو کسی چیز کے عادت دالنے کے لئے مارنے کا حکم نہیں دیں گی شریعت عادت دالنے کے لئے سات سال کے تو لے جاؤ عادت پھر ایک اور حدیث اس کی دلالت کرتی اس میں ہے کہ دس سال کے ہو تو بستر الگ کر دو بنکل اسی لئے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اس میں بہت سارے باڈیلی چینجس آ رہے ہیں اس کی فطرت ہے بڑا بالی ہو رہا ہے لہٰذا عمومی اعتبار سے نماز جب سے فرض ہوتی تبی سے روزہ اور نماز کو دس سال میں مارنا ہے مطلب نہیں گئے تو تو روزہ بھی ظاہر سے بات ہے تبی سے ہوتا ہے بہرحال اس میں لیکن علماء کی اور بھی اخوال ہیں رزاکم اللہ خیر رمضان اور روزوں کا مقصد آخر کیا ہے روزہ رکھ رہا ہے انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے تو آخر اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے ہم نے شروع میں بھی اس کو دیکھا تھا ہاں اور تفصیلن دیکھتے ہیں رمضان کے روزوں کا مقصد کیا تھا یہ رمضان کے خاتمے میں بھی فائدہ ہوں گا انشاءاللہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمادہ سورة البخرا سورة نمبر دو آیت میں 183 میں اللہ رب العزت فرمادہ اے لوگوں جو ایمان اللہ ہیں روزے تم پر فرض کیے اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو روزے کا مقصد اللہ کا تقوی اختیار کرو دل میں خوف اور در اللہ کا اختیار کرنا یہ اس کا روزے کا مقصد ہے اللہ کا تقوی در اختیار کرنا اب روزہ تو رکھ لیا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو کچھ فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں روزہ تو رکھ لیا جھوٹ نہیں چھوٹا روزہ تو رکھ لیا حرام باتیں نہیں چھوٹی روزہ تو رکھ لیا عبادت کی عادت نہ ہوئی روزہ تو رکھ لیا نماز کی عادت نہ ہوئی تقوی اختیار نہیں ہوا روزے کا مقصد تقوی ہے اگر تقوی اختیار نہیں ہو تو روزے کا کیا فائدہ یہ تو ایسی مثال ہے کہ ایک انسان کو آپ تیس دن کہیں بھیجیں تیس دن وہ ڈرائیونگ سکول جا گاڑی سکھنے کے لیے تیس دن گاڑی سکھ کے آنے کے بعد پہلے دن جب گاڑی دی جائے لگیا کہ ایکسیلنٹ کر دے تو آپ کہیں گے یا تو ڈرائیونگ سکول غلط تھا یا تو سٹورنٹ غلط تھا وہی تو آج ہماری حالت ہے رمضان کے تیس دن تقوی اختیار کرنے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اکتیس دن ہماری زندگی تبدیل ہو جاتا ہے مطلب بلکل ویسی ہو جاتی جیسے پہلے تھی کتنی تاجپ کی بات ہے اس کا مطلب ہم نے تقوی اختیاری نہیں کیا رمضان کا مقصدی حاصل نہیں کیا جس نے رمضان پاکی تقوی اختیار نہ کر پائی اس کا مطلب رمضان کا اس نے مقصدی حاصل نہیں کیا تقوی اختیار کرنا چینج آ جانا ایک ایسی تقویٰ مطلب دل کے زندگی ایسی تبدیل ہو جانا کہ رمضان کے بعد اس میں اتنے تبدیلیاں آ جانا کہ محسوس ہو سکی ہاں ماشاءاللہ یہ تبدیل ہو جی جزاکم اللہ خیر